ہندوستان اصل ایک امبار لگاتا چلا جا رہا ہے آج ہی تین چیلوں کے جس میں نے کیا کل پرسوں کی خبر تھی اسرائیل سے خطرناک ترین بوم کریدے جا رہے ہیں آج امریکہ نے ہیلیکاپٹر وہاں پہ جنگی پہنچا دی ہے فرانس کے ساتھ بھی اسی طرح کے سعودے ہو رہے ہیں اور اسے صاف ظاہر ہوتا ہے جو پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن اگر انڈیا نے جنگ ہم پر مسلط کی تو ہم پوری طریقے سے تیار ہیں اور جنگ کا جو منظر نامہ ہے وہ اب دنیا نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ افورڈ کر سکتے ہیں اس خطے میں دو نیوکلئر طاقتوں کے درمیان جنگ کسی بھی وجہ سے تو میرے خیال میں دنیا ابھی شاید بیدار تو ہو چکی ہے جو سلامتی کانسل کی میٹنگ ہوئی ہے وہ وضاعت خود اس بات کی علامت تھی اس بات کا ثبوت تھی کہ دنیا میں ایک پریشانی اور تشویش ہے یہ اور چیز ہے کہ ابھی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اپنا دباؤ موڈی پر نہیں ڈال رہی ہم نے اب اپنی کوششوں کو اس طریقے سے جاری رکھنا ہے کہ عالمی قوتیں جو ہیں وہ ایک سٹیج پر جا کر نہ صرف یہ ایک ایک موڈی پر دباؤ ڈالیں بلکہ یہ ہے کہ دونوں انڈیا اور پاکستان کے درمیان کسی قسم کا ایک انگیجمنٹ کا ماحول پیدا کرنے میں مدد دیں اس کے بغیر یہ مسئلہ ڈیفیوز نہیں ہوگا ہاں اگر کوئی اچانک کسی ملس کیلکولیشن کی وجہ سے کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے لائن آف کنٹرول پر کوئی غلط واقعہ ہو جانے کی وجہ سے کوئی انڈیا پاکستان اسکیلیشن ہو جاتی ہے جس سے فوراً کوئی نیوکلیر کا خطرہ پیدا ہوگا تو پھر یقیناً دنیا انٹروین کرے گی اور میں اس وجہ سے یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ ہمیں بس امید رکھ لیے دین چاہیے کہ دنیا انٹروین کرے گی اور مسئلہ ختم ہو جائے گا دیکھیں دنیا کی پراریٹیز اور ہیں جو آپ کے ذہن میں توقعات ہیں وہ دنیا کی نہیں ہیں پراریٹیز دنیا کے لیے انڈیا کے ساتھ تعلقات کشمیریوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں وہ دنیا جو اس میں سب آپ کے مسلمان ممالک شامل ہیں ان کی مفادات ہیں تو آج کی دنیا میں مفادات جو ہیں وہ حاوی ہوتے ہیں ہر چیز پر اور یہ نہ سوچے کہ کوئی ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر انڈیا کو للکارے گا وہ نہ چائنہ کرے گا نہ کوئی مسلم ملک کرے گا آپ کو اپنی جو لڑائی لڑنی ہوگی اگر لڑنی ہے ہوگی تو خود لڑنی ہوگی اس وقت پر آپ کو جو ہے یہ نہیں کہ بھی آپ کے لیے چائنہ آ کر لڑے گا تو چائنہ تو اپنی جنگ نہیں لڑتا کوئی ملک نہیں ہے سال پہلے وہ ہمیں چاہتے تھے کہ ہم ان کے لیے یمن کی جنگ لڑیں کیا ہم لڑی ہم نے جنگ ان کی ہم نے تو کہا کہ ہم جنگیں نہیں لڑتے دوسروں کی جنگیں نہیں لڑتے تو ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ سعودی عرب ہمارے لیے جنگ لڑے گا تو یہ چیزیں لوگوں کی میمری میں اتنی شارٹ میمری ہوتی ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں اور جو عالمی حقائق ہوتے ہیں ان کو پوری طرح ادراک جیسے شمشان صاحب فرما رہے ہیں کہ کسی نے ہماری جنگ نہیں لڑنی ایبن چائنہ بھی نہیں آئے گا حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں شاید چائنہ یہ تو نہ کرے کہ ہم اندوستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہماری مرد کرے گا لیکن اگر پاکستان پر اٹیک ہو جاتا ہے اور جیسا کہ عمران خچے کا اظہار کر رہے ہیں پھر شاید ہماری کو لوجسٹک سپورٹ تھوڑی سی ہمیں وہاں سے ملد ہے اس بارے میں بتائیے کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا اظہار کریں اور ان کو باور کروائیں کہ کشمیر ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے اگر خودانہ خاصتہ ہندوستان پاکستان کے مابین جنگ چھڑ گئی نیوکلیر ہتھیار استعمال ہو گئے تو پوری دنیا کے امن میں خلل اندازی ہوگی بات یہ کہ انڈیا کشمیر کا 370 اینل ہوا ہے اس کے اندر چینہ بھی شامل ہے زداخ کے اندر اوپر اکسی چن کے علاقے میں جو چینہ کے علاقہ ہے وہاں بھی ان کے اوپر بھی اور چینہ نے بھی اس کے اوپر اسٹانس دیا اب جہاں تک آپ نے بات کی وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کی ایکسپینشن یا انڈیا کی ملٹری مائٹ نے ڈوائیڈ ہونا ہے پاکستان کی طرف بھی اور چینہ کی طرف بھی انڈیا چینہ کا اگر مقابلہ کرے گا تو انڈیا کا جو ڈیفینس بیجیٹ اوپر سکسی ٹو بلین ڈالرز ہے اور چینہ کا اپنا ٹرپل ٹائم اس سے جا کے ہو جاتا ہے جہاں تک اسرائیل ہمیشہ سے انڈیا کا ایک سیکنڈ موسٹ لارجسٹ آم سپلائر آفٹر رشاہ اور ان کے بڑے جوائنٹ وینچر چل رہے ہیں ایک بہت بڑا مطلب بھی زائل تھا بارک ایٹ تو بارک ایٹ کی جتنی کٹس تھیں وہ اسرائیل نے جوائنٹ وینچر کی طور پر انڈیا میں منعا کے سفلائی کی تھی پھر وہاں پہ یہ صرف انڈیا گارمنٹ نہیں بڑا رافیل اور ایک کلیانی گروپ ہے ان کے درمیان ڈیفینس ایکسپنڈیچر کا جوائنٹ وینچر چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈیفینس کی چیزوں کو چھوڑ دیں آج کی جو پرابلم ہے اس پرابلم کو ریالائز کرتے ہوئے اب 1998 میں چلے جائیں پیچھے جب ادوانی نے ویزٹ کیا تھا اسرائیل کا اور جب ادوانی اسرائیل گیا تھا اس کے فورن بعد انڈین آمی چیف اور انڈین ایر فورس چیف اور انڈین ڈیفینس منسٹر نے اسرائیل کا ویزٹ کیا تھا اور جو کچھ آج کیشمیر کے اندر ہو رہا ہے وہ ریفلیکشن ہے ان تمام چیزوں کی جو اسرائیل گازہ کے اندر کر رہا ہے تو یہ جو اسرائیل اور انڈیا انڈیا کا اور اسرائیل کا جو کولابوریشن ہے نیتن یاؤ نے کس ٹائم پہ وزٹ کیا یہ بڑا پرانا ہے اس میں کوئی نئی جدت نہیں ہے اور جہاں تک آپ فرانس کی بات کرتے ہیں تو آپ کو باتا ہے ریفیل کا جو ایک سو پندرہ بلین کا جو مائدہ تھا ایک سو چودہ ریفیل تیاروں کا وہ ابھی نہیں ہوا تو آج سے پانچ سا اب انڈیا نے ان تمام چیزوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا نے ان تمام چیزوں کو دو سیکٹرز پر ڈیوائیڈ کرنا ہے جب آپ تھریٹ پریسپشن کریٹ کرتے ہیں تو آپ ہاں یہ ضرور فیکٹ ہے کہ اس وقت سوائے ایسٹرن کمانڈ کے باقی انڈیا کی ندرن کمانڈ جو کہ کیشمیر میں ہے وہاں سے لے گو پر ویسٹرن کمانڈ سینٹر کمانڈ ساؤ سینٹر کمانڈ وہ تمام کی طرف پاکستان کی طرف اورینٹڈ ہے اور انڈیا کا جو آمد ڈیویزنز یا آمد ایسٹس ہیں وہ کم از کم سے ایٹی فائی پرشنٹ پاکستان کی طرف ہو رہے ہیں اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ابھی سے موجود نہیں یہ بڑے عرصے سے موجود تو جہاں تک تو منٹری مائٹ کا تعلق ہے انہی چیزوں کو اسی تھرڈ پریسپشن کو نظر میں رکھے پاکستان آمی نے اپنی سٹریٹیجی ترطیب دی دی اور ہمارے پاس بھی ابھی پچھلے دنوں رشن سے ہم نے ہیلیکاپٹرز دی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو آ رہی ہیں دیفنس ایکسپرڈیچر کے اندر جہاں تھا سمال آم سے لے کے اٹلی گن اور وہ پاکستان کی پیو ایف جو ہیں پیو ایف گدوار پیو ایف وہ سیلف سفیشنٹ ہیں بنا سکتی ہیں اس وقت جو چیزیں ہونی ہیں وہ اس لڑائی کے حساب سے نہیں ہونی جو جس لڑائی کو آپ کنسیف کر جس لڑائی کی لوگ باگ کر رہے ہیں وہ چیزیں ہونی ہیں جو کشمیر کے اندر ہے اور جیسے شمشات صاحب نے کہا جس وقت انٹرنیشنل کمیونیٹی اس وقت جو کنسرن ہے نا سر وہ چلے 370 کا مسئلہ تو حل ہوتا رہے گا اس وقت جو انڈیا کے اندر کیشمیر کے اندر جو جینسائیڈ ہو رہے ہیں اس جینسائیڈ کو روکنے کے لیے پاکستان کی حکومت نے کہاں کہاں آواز اٹھانی ہے اور کس طرح آواز اٹھانی ہے اور اس کو انٹرنیشنل کمیونیٹی لے کے کس طرح چلنا ہے شمشات صاحب یہ فرمائی ہے آج جو ایک جسچر پوری قوم نے دکھایا ہے باہر آ کے سڑکوں کے اوپر آدھ گھنٹے کے لیے خاص طور پر تمام ٹرانسپورٹ سب چیز بند ہو گئی ڈی چاک میں لوگ ہی کٹھے ہوئے ریلیاں نکالی گئیں تمام شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں کراچی سے لے کر خیبر تک قوم نے یک جہتی کا ثبوت دیا لیکن اس سے کیا فرق کیا پڑے گا کیا دنیا اس سے کو متاثر ہوگی اس کے حوالے سے کیا مسلم دنیا کو متاثر ہوگی کیا فرق پڑے گا اس سے روف دیکھیں جو آج عمران خان نے یہ آدھ گھنٹے کا بنیادی طور پر پر پرگرام تھا جو علامتی طور پر کہ تبدیلی اگر آئے گی تو وہ صرف اور صرف ایک عالمی پریشر کے اندر آئے گی عالمی پریشر کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یونائٹ نیشنز کوئی اس کے خلاف سینکشنز پاس کرے انڈر چپٹر سیون کہ جی اس نے یہ پولیسیاں جو ہیں یہ بالکل ناتسزم اور فاشزم اب آج کی دنیا میں اس بات کی گجائش نہیں تو اس کے خلاف سینکشنز ہو یہ نہیں ہوگا دوسرا یہ ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ موڈی کو دھمکائیں پریشر ڈالیں کہ تم اگر یہ اپنی پولیسی بند نہیں کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ یہ 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 کریں گے اس کا امکان بھی کوئی نہیں ہے تو یعنی یہ چیزیں ہمیں اب اپنے آپ کو اپنی توقعات کو ریالیسٹک لیول پر لاکر سوچنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور وہ میرا خیال میں آپ جو اس وقت ڈرائیور کی نشست میں گاڑی چلا رہا ہے نا عمران خان اس تک چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اس کو پتا ہے سڑک کہاں سے مڑنی ہے کہاں اونچ ہے کہاں نیچ ہے کہاں بلائن موڑ ہے تو لیٹ ہم ہینڈل دا کرائیسس اور وہ کر رہا ہے بخو بھی کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوجن پیدا کریں جس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ حکومت کافی نہیں کر رہی حکومت بہت کچھ کر رہی ہے اور ہر جو کنسرن محکمہ فورن آفس اپنا مکمل رول ادا کر رہا ہے ہمارے فورن منسٹر جتنے ایکٹیو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دہائیوں میں اتنا ایکٹیو فورن منسٹر میں نے نہیں دیکھا تو جو حکومت کی سطح پر ہو سکتا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے میں اکثر اپنے لوگوں کولیس سے بھی کہتا ہوں کہ مجھے تم لکھ کے پانچ چیزیں دے دو جو حکومت کو کرنی چاہیے ابھی تک کسی شخص نے مجھے ابلائج نہیں کیا بگیر صاحب یہ فرمائیے میں نے جیسے بات کی کہ ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف ہندوستان اصل ایک امبار لگاتا چلا جا رہا ہے آج ہی تین چیزوں کے میں نے کیا کل پرسوں کی خبر تھی اسرائیل سے خطرناک ترین بوم کریدے جا رہے ہیں آج امریکہ نے ہیلیکاپٹر وہاں پہ جنگی پہنچا دی ہے فرانس کے ساتھ بھی اسی طرح کے سعودے ہو رہے ہیں اب ایک طرف تو دنیا ہلکا پھلکا جیسے ٹرمپ کہہ لیتا ہے پتہ نہیں مزائیانداد میں کہتا ہے سنجیدہ ہوتا ہے کہ میں میڈیئٹ کروں گا دونوں کے درمیان میں اور ایک طرف ہندوستان کی ان چینوں پہ نگاہ نہیں رکھی جاتی کہ کتنا جنگی اسلحہ خرید رہا ہے اور اس کے اضائم کیا ہے ہندوستان اور پاکستان نیوکلئر سٹیٹس ہیں اور اگر یہ اسکلیٹ ہوتی ہے صورتحال تو دونوں کے درمیان ایٹمی جنگ کا خطرہ ہے ہندوستان اس بات کو نہیں مان رہا وہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی یہ سکیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا کو یہ انٹرنل معاملہ ہندوستان کو اور ہم اس کو خود لا دیں گے اور اسی پہ وہ عمل بھی کر رہے ہیں آپ کے حال میں ایسی کچھ صورتحال ہے جیسے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ایٹمی جنگ کا خطرہ ہو سکتا ہے اور ہم اس کے لئے تیار بھی ہیں یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں ایسی کو بات ہو سکتا ہے روپہ یہ بات خارج امکان نہیں ہے اگر خدا نخواستہ جنگ چھیڑ گئی اور تینشنز آرانننگ ویری ہائی تو پھر ایٹمی ہتھیار کون رکے گا